اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تولے جی ادھر میں نے بنایا تھا مینگو شیک اور مینگو شیک اور مینگو فریچ اس ہمارے گھر میں سب کو ہی کافی زیادہ پسندے اور میں نے کافی ویلوگ میں آپ سے یہ شیئر بھی کیا ہے اور اب میں اس کو ڈال کر رکھ دوں گی فریچ میں تاکہ بچے جب آئیں تو آرام سے نکالے اور پی لے اور ادھر جی یہ مسالہ باکسز میرے حالی ہو رہے تھے اور مجھے ریفیل کرنا تھا انہیں تو میں نے آج پکڑا ہے سب کو میں نے کہا چلینا پہلے ان کو ریفیل کر لیا جائے کیونکہ اس کے بعد مجھے کھانا بنانا ہے اور آج کے ویلوگ میں میں اپنے شام کے کھانے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آج کا ویلوگ بھی مرہ بڑا زبردست اور مزید عرصہ ہونے والا ہے تو آپ نے ویلوگ کو بلکل سکپ نہیں کرنا آپ نے لاسک ویلوگ کو دیکھنا ہے اور دیکھ کر مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ میرا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا تو جو چینل پہ نہیں ہیں وہ جلدی جلد سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہاں ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر ہے آپ کو ایسے ہی اچھے اچھے ویلوگز دیکھنے کو ملیں گی اور یہ مرشوں والا نا ڈبا میرا دو تین دن سے خالی تھا بٹ میں کہہ رہی تھی کہ جب میں ریفل کروں گی نا سارے ڈبوں کو ایک دفعہ کروں گی اور اب میں یہ مرشے بھی در ڈال دوں گی پتی بھی میں نے ڈالی اور نمک بھی ڈال دی اور جب میں ان کو مسالہ بوکسز کو ریفل کرتی ہوں جو پیکٹس پچ جاتے ہیں ہم ان کو ویسے نہیں چھوڑتی میں ان کو روبر بینڈ سے کور کر دیتی ہوں نہیں تو اگر سٹیپلر ہو تو سٹیپلر سے کر دیتی ہوں اور اس کو خالی چھوڑنے کا یہ نقصان ہوتا ہے ایک تو جب ہم کسی کیبنٹ میں رکھتے ہیں تو وہ اگر خالی یعنی کہ ان کا موں کھلا ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں گر بھی جائیں گے اور ویسے بھی چیزوں کی غزائیت ہتم ہوتی ہے تو ایسے ہی کیا کریں جب بھی آپ یہ مسالہ بوکس کو ریفل کریں اگر کوئی چیز پچے اس کو سٹیپلر کر کے رکھیں نیتو کا روبر بینڈ لگا کر رکھیں اور اب جو مجھے ڈالنے تھی چینی اور آج کل ظاہر ہے آپ پتہ ہے کہ سمر کا موسم ہے اور ہر ڈرنک پہ ہی چینی استعمال ہوتی تو ہمارے گھر میں گرمیوں میں بہت زیادہ چینی لگتی ہیں حالانکہ اکثر گھروں میں میں نے سنا ہے کہ ان کے گھروں میں چینی کا جو بجڑ ہوتا ہے وہ سردیوں والا ہی ہوتا ہے اتنی زیادہ چینی ڈرنکس وغیرہ میں نہیں پیتے بھر یہ کہ میرے بچے بہت زیادہ ڈرنک استعمال کرتے ہیں پھر اس وجہ سے چینی بھی کافی زیادہ لگتی ہے ہمارے گھر اگر ان کو لسے بھی پینی ہے تو وہ چینی والی ہی پیتے ہیں نمک والی نہیں پیتے حالانکہ مجھے خود نمک والی پسند ہے اور ادھر میں نے چھوٹا یہ جو شگر پورٹ تھا میں نے کہا اس کو بھی بھر لیا جائے تاکہ بائے چانس بھی مہمان آ جائیں تو آپ کا یہ ٹائم بھی زیادہ ہو آرام سے پکڑیں شگر پورٹ کو اور چائے کے ٹری میں رکھیں اور سرب کر دیں اور ادھر جی آ جاتی ہوں میں شام کے کھانے کے طرف اور آج مجھے بنانی ہے اتنی مزیدہ ریسیپی کہ آپ نے ہو سکتا ہے یہ پہلے کبھی نہ ہی بنائی ہو اور میں نے کہا چلے کیوں نہ میں بنا رہی ہوں تو آپ سے بھی شیر کر لیا جائے اور ادھر میں نے چاولوں کو ساف کر لیا تھا اور اب میں نے کہا باقی سارا کچھ کرنے سے پہلے چاولوں کو بھیگو کر رکھ لیا جائے کیونکہ جتنے اچھے چاول بھیگے ہوں گے اتنی اچھی بریانی بنے گی یعنی کہ چاول کھلے کھلے بنے گے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے دو سے تین پانی دھولوں گی اور دھونے کے بعد اس کو پھر ہم رکھ دیں گے اور پھر جو باقی ہمیں کھانے کے کام کرنے وہ ہم کر لیں گے اور ادھر یہ چاول دھو کر میں نے رکھ لیا تھے اور یہ آلو میرے ہسمنٹ ریک کر آئے تھے رات میں تو میں نے کہا چلے ان سب کو بھی دھو کر رکھ لیا جائے کیونکہ اس پہ کافی زیادہ مٹی لگی تھی اور پھر جب ایسے ہی کٹھے آلو گھر آتے ہیں تو پھر میں فوری ان کو پکڑتی ہوں مٹی والے نہیں دکھتی میں سے ہی دھو کر رکھ لیتی پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جب بھی ہم نے کوئی آلووں سے چیز بنانی ہو پھر باری باری دھونے نہیں پڑتے پتا ہوتا ہے کہ ساف سترے کر کے رکھے ہوئے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہیں تو اب سارے آلووں کو میں پکڑوں گی اور دھو کر جیسے ہی یہ خوشکوں گے پھر میں آرام سے پکڑوں گی ویجیٹیبل سٹینڈ میں اس کو رکھ لوں گی اور آپ نے میرے تھم نیل پہ پڑا ہوگا آج کے شام کے کھانے کی روٹین میں بھی آلو ہی شامل ہوں گے اور اس وجہ سے میں نے آلووں کو بنانے لگی تھی تو میں نے کہا چلے کیوں نہ ایک دفعہ ہی ان کو دھو کر رکھ لیا جائے تاکہ میرا یہ بھی روز کا کام ہتم ہوگا جب تک آلو ہمارے گھر میں ہے اور اتا چی مجھے بریانی کے لیے کٹ کرنے تھے پیاس اور آلو بھی میں نے دھو کر رکھ لیا تھا چاول بھی میرے دھولے ہوئے ہیں اور اب میں کٹ کر لوں گی جلے جلے سے پیاس اور پیاس یہ تین میں نے لیا ہے یہ سارے میں نہیں ڈالوں گی تھوڑے سے میں رکھوں گی سیلڈ کے لیے بھی اور اسے جی کڑائی میں میں نے پیاس کو ڈال دیا تھا پیاس ہمارا جیسی ہی تھوڑا سا لائٹ بھرو ہوں اب اس میں میں ٹمارٹر پیوٹری ڈال دوں گی ٹمارٹر پیوٹری ڈالنے کے بعد لسند رکھے جو میں کیوبز بنا کر رکھے میں وہ ڈالوں گی پھر لسند رکھے دیں یہ ہری میٹس کے میں نے ڈالیا اور لسند رکھے اسے ہی میں سارڈ ڈال دوں گی اور پھر ڈالنے کے بعد اس کو بھی میں پیاس کے ساتھ اچھے طریقے سے کیا کرلوں گی اس کو میش کرلوں گی میش کرلوں گی یعنی کہ ابھی یہ فریسکیوں ہیں جب تک یہ ملٹ ہوتے ہیں اس کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی اور جب آپ اچاری آلو دم بریانی بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ نہ چکن بریانی کو بھول جائیں گے آپ نے ضرور یہ ٹیسٹ کرنی ہے اور بچوں کو بھی بنا کر دینی ہے خود بھی کھانی ہے اور پھر مجھے آپ نے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ میرا اچاری آلو دم بریانی والا آئیڈیا اور یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی تو آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے اور دیکھتے سارے اپنے کچن میں جانا ہے اور یہ بریانی ضرور بنانی ہے اور مجھے پھر کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے ریتر میں نے سپائسیز ایڈ کر دیا ہے اور کیونکہ میں اچاری آلو دم بریانی بنائی تو اس کے لئے میں نے کھڑے ہی گرم مسائلے اس میں شامل کرنے ہیں یعنی کہ ہشکی دھنیا پورڈر میں نے شامل کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا دردرا اور سرکوٹی لال مرد شامل کیا اور سر مرچ کا پورڈر بس میں نے برہی نامی شامل کیا اور اس میں میں نے نمک بھی ڈالا ہے اور ساتھ میں نے ہلتی پورڈر بھی ڈالا اور اب یہ آلووں کا سائز آپ چیک کر لیں کہ میں نے کتنے 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 آلو ڈالے ہیں اور اسی سائز میں آپ نے جب بھی یہ اچاری آلو بریانی بنانی ہے تو اسی سائز میں ڈالیں اس میں آلو آپ نے چھوٹے نہیں ڈالیں کیونکہ تھوڑے سے بڑے سائز کے ہی دھگی سٹائل بریانی کہہ لیں یہاں دھگی سٹائل جو ہوتا ہے نا وہ بڑے بڑے آلو میں ہی بنتی ہے بریانی اور اب اس کو بھون لیں گے تب تک جب تک نا ہمارے آلو کا غلط یہ نہیں ہوتا پریدہ جی اس کو بھونتے ہوئے تقریبا مجھے دس منٹ ہو جکے ہیں اور یہ نیشنل والوں کا نا میرے پاس اچار گوشت مسالہ ہے تو یہ ہی ہم اب مسالہ ڈال دیں گے اور جب یہ مسالہ ڈال کر آپ آلووں کو بھون کر چاولوں میں ڈالیں گے نا تو یقین کریں کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم یہ بنا رہے ہیں چکن کے بغیر کے چکن والی اور ساتھ ہی میں نے نا ایک بال بھر کے ڈال دی ہے دہی بھی اور دہی سے بھی ظاہر ہے کہ بریانی کا ٹیسٹ کمال کا ہو جاتا ہے اور اب ویسے بھی جب بھی آپ کورما مسالہ اور بریانی مسالہ تکا مسالہ جو بھی استعمال کرتے ہیں دہی میں ڈال کریں گے اور میں نے دہی میں نہیں ڈالا تو میں نے مسالہ ڈالتے سارے میں نے دہی ڈال دی ایسے یہ ہوتا ہے کہ پھر مسالہ جلتا نہیں اور اس کی جو خوشبو ہے نا وہ بہت اچھی کھانے میں آتی ہے اور اب مسالہ ڈالنے کے بعد بھی اس کو میں تقریباً دس منٹ کے لیے بھوننوں گی اور بھوننے کے بعد نا اب اس میں پانی تھوڑا سا ڈال کرنا اس کو رکھ دوں گی گھلنے کے لیے اور ادھر دیکھیں میں میں نے پانی ڈال کر رکھا ہوا ہے اب اس کو تھوڑی در کے لیے ہم گھلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم بنا لیتے ہیں بریانی کے لیے چاول اور اس کے لیے دیکھیں میں نے سارے گھر مسالہ لیے ہیں بادیان کا پھول لیے ہیں اور داچینی لیے بڑی علیچے لیے دو تین لونگ لیے ہیں زیرہ لیے اور کالی مرچ لیے ہیں اور اب میں آئل میں اس کو کٹ کر ڈالوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور جیسے یہ تھوڑے سے سوٹے ہو جائیں گے نا پھر میں اس میں پانی ڈال دوں گے اور پانی ڈالنے کے بعد جیسے ہی پانی کو بائل آئے گا اس میں نمک شامل کریں گے پھر چاول کر لیں گے اور چاولوں کو تو میں نے آپ کو پتہ ہے پہلے سے بھگو کر رکھا ہوا ہے اور اب یہ دیکھیں میں نے اس میں چاولوں کو بھی کر دیا اور اس ٹیج پہ آپ نمک کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ادھر جی یہ دیکھیں چاول ہمارے بلکل ہو چکے ہیں اور دن بلکل فائنل نہیں اس میں ابھی پانی خوشک ہو گیا ہے اور اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے لیر لگانی ہے جیسے ہم چکن بریانی کی لگاتے ہیں لیر تو اب میں کیا کروں گی اب جو بریانی بریانی کے لیے جس کڑائی میں میں نے آلو تیار کیے تھے اب وہ تھوڑے سے میں نے آلو کا جو مکسر بنائے تھا وہ نکال لیا ہے اب پلیٹ سے میں پکڑوں گی اور لگا لوں گی لیر پہلے میں نیچے سے آلو کی لیر لگائی ہے اور اب اوپر ہم چاولوں کی لیر لگا لیں گے اور پھر ایسے ہی کریں گے پھر دوبارہ ہم آلو کی لیر لگائیں گے اور پھر اوپر لگا لیں گے چاولوں کی لیر اور یہ اتنی مزے کی بریانی بنی تھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور میں نے ویسے بھی آس سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا تیسٹ کو بھی چینج کیا جائے چکن بریانی چکن بریانی ایک ہی سٹائل سے کھانا بناتے رہیں اور کھاتے رہیں تو بس میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے تو میں نے کہا چلیں نا تھوڑا سا ٹیسٹ کو بھی چینج کرنا چاہیے اور ویسے بھی بچٹ کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ آلو اور چکن کے قیمت میں تو کافی زیادہ فرق ہیں اور باقی سارا جو طریقہ ہے وہ ہی ہیں اور اب میں اس کی لیر لگا دوں گی اور لیر لگانے کے بعد پھر یلو فوڈ کلر ہم اس پر ڈالیں گے اور اب جیس کو میں نے دم پر چھوڑ دیا تھا اور آپ دیکھ لیتے ہیں تقریبا سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کی خوشبو کیا کمال کیا رہی ہے اب میں تو بس صرف آپ کو لکھ ہی اس کی چیک کروا سکتی ہوں خوشبو تو میں آپ کو بس بتا ہی سکتی ہوں اور یہ کتنی مزے کی بنی ہے اس کی لکھ سے بھی آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ یہ کتنی مزے کی بنی ہے اور فلیم کو میں نے نیچے سے کر دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ بنانیں گے ہم رائتہ اور سیلڈ اور کیا کمال کا کھانے کا مزا آیا تھا میرے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی میرے ہسپنڈ کو بھی بڑی پسند آئی تھی اور یہی ہے جی میرے شام کے کھانے کی روٹین تو مجھے پوری مید ہے کہ میرے شام کے کھانے کی روٹین بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور میری یہ ریسیپی بھی ضرور پسند آئی ہوگی اور لے جی یہ فائنل لکھ بھی آپ چیک کر لیں سپیشل اچاری آلو دم برینے کی اور آپ نے اس کو ضرور ٹائے پھر وہی بات ضرور ٹائے کرنے اور یہی پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوک اور نیکسٹ ویلوک کے لیے اللہ حافظ